بادامی باغ لاری اڈا پر غیر قانونی طور پر کھانے پینے کی اشیاء کے ٹھیلے سجائے یہ دکاندار سارا دن شکار کی تلاش میں رہتے ہیں اکثر سادہ لو مسافر پیٹ کی آنگ بجانے کے لیے ان کے ہتھے چڑ جاتے ہیں اگر کوئی گلتی سے کھانا کھانے کے لیے ان ٹھیلوں پر رک جائے تو پھر اس کی جیب خالی کرانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں خانہ کھانے سے پہلے مسافروں کو جو نرخ بتایا جاتے ہیں بعد میں کئی گناہ زائد کا تقاضہ کیا جاتا ہے جس کے باعث دن بھر مسافروں اور ٹھیلے والوں کی بحث و تقرار چلتی ہے اور بعض اوقات نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے تھوڑا سا شورہ ڈال کے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنا مرگی کی پلیٹ دی ہے اور جب وہ کہتے ہیں کہ مرگی پلیٹ دی ہے تو کہتے ہیں تین سر پر دی دو چار سر پر دی دو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے پیسے کہتے ہیں کہ ہم وہ اوپر پیسے دیتے ہیں جو اکثر لوگ ہیں یہاں سے اپنا ڈیلی کے ڈیلی پیسے پانچزار رپیہ رابی ٹون والے یا اجمشیٹر والے وہ لیتے ہیں ان سے ہم نے روٹی کھائی ہے یہ جو ریڈی والا ہے ان سے تو ایک بڑی پلیٹ جو کہہ ہے کھایا میں نے اپنے بڑے پائے تھے تو ایک بریانی تھی تو انہوں نے بل مائے بنایا تک میں سات سو چالیس پر مسافروں کا کہنا ہے کہ لاری اڈا کی انتظامیہ اور پولیس کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ٹھیلے والے انہیں بھی ہش رکھتے ہیں ایڈمسٹریٹر لاری اڈا ارشد بھٹی نے منتق پیش کی کہ یہ معاملات ان کے نوٹس میں ہی نہیں تھے وہ تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف کاروائی کریں گے جبکہ ریڈی بانو اور ٹھیلے والوں کا کہنا ہے کہ وہ انتظامیہ کی اجازت سے یہاں کام کر رہے ہیں اور مہنگائی کے باعث زیادہ نرخ وصول کرنا ان کی مجبوری ہے آج پانچ سات سو بیلی بنا دیا بہت جھوٹ مارتے ہیں آپ دیکھو مگیائی کا جو کام ہے وہ فکڑو جیز ہے ڈیر سو بیلو کلو مرگی ہے دو سو بیس روپے نو کلو وہ تینبہ مرگی کارتے ہیں کوچھ بڑا لینے جائیں کیا دیتے ہیں سات سو روپے کلو یہ بڑا پیالا ہے غائی یہ آلا خات دینہ نے یہ پانچ سو تیر بیدہ پیالا ہے پانچ سو تیر بیدہ پیالا ہے یہ جگہ دے ملتا ہے جاگے پتا کر لے کدی جگہ دے وہ خات دا تو ہوں جا میں خات دا دے میں نو پیہ دے پتا کر گیا جاہا شہر دی بھی پتا کر رہا ہے نو پیالا ہے یہ بڑا آنا یہ ترلہ میں دیکھئی ہے نا انہوں نے کہی چلو بھو خرجہ مردہ کیسے ہم دینے نہیں دینے اور پیہ دے لینے دیکھ انہوں نے پتا ہے ہاری سے کوئی بھی نہیں گئے ایس تی ایم مکلو دیسیو کلو کوئی آش فارش پہی ہے گی بادامی باغ لاری اڈا پر دن دہارے مسافروں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کا یہ سلسلہ سال ہا سال سے جاری ہے انتظامیہ کی مزحقہ ہے اس خاموشی شہریوں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ڈٹ جائیں یا پھر ظلم سہتے رہیں کیمرامین کاشف بیک کے ساتھ رزوان نکوی سٹی ٹی فوری ٹو